الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام علی سید مرسلین اما بات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکؑ رسول اللہ و عالق و اصحابك یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک و اانشرا علینا رحمتک يا عزلجلال والاکرام السلام علیکؑ نبی اللہ و عالق و اصحابك نور اللہ آئے سبق نمبر ہے باسٹھ وہ اسماء جو کسی چیز پر اشارتاً دلاغت کریں ان کو اسمائے کنائے کہتے ہیں حصال کے طور پر ایک بندہ اپنی بیگی کہتا ہے لڑائی ہوگی خوب ہوگی کیا میں نے تجھے طلاق دی تجھے صراحتاً طلاق ہے نا جاتاً میں فارق کیتا میری جان شڑ بعض اوقات یہ اسمائے کنائے ہوتے ہیں طلاق کے بارے میں طلاق کنائے کے یہ الفاظ ہیں بعض اوقات نا خیر وہ تو تفصیل ہے انس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اسمائے کنائے کہ میں نے آپ کو تعریف بتائی وہ اسماء جو کسی چیز پر اشارتاً تلالت کریں ان کو کیا بولتے ہیں اسمائے کنائے ان کی اتری دو قسم ہیں اچھا کنائے جو ہوتے ہیں وہ بعض مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بعض مبہم بات کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی کنائے کے جو الفاظ ہیں بعض اوقات مبہم عدد یعنی جس عدد کے بارے میں پتا نہ ہو اس عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بعض اوقات مبہم بات کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور مبہم عدد کے لیے استعمال ہونے والے اسمائے کنائیات کتنے ہیں تین ہیں ٹھیک ہے وہ اسمائے جو مبہم سوری مبہم عدد کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں تین وہ اسمائے جو مبہم عدد سے کنائیات کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ تین ہے کم قضاء کا این یہ تین اسمائے کنایات وہ ہیں جو مبہم عدد کو بیان کرنے کے لیے مطلب اس کی وضاحت نہیں یعنی مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب یوں کہہ رہے ہیں کم سب سے پہلے تین ہوئے نا کم قضاء کا این اسمائے کنایات کی دو قسمیں ہوئیں مبہم عدد کے لیے استعمال ہونے والے اور مبہم بعد کے لیے استعمال ہونے والے مبہم عدد کے لیے استعمال ہونے بارے تین ہیں کم قضاء قائین پھر کم جو ہے اس کی حدیت دو قسم ہیں ایک اوہ تا استفہامیہ اور ایک اوہ تا خبریہ کم استفہامیہ وہ کم جس کے ذریعے کسی عدد کے بارے میں سوال کیا جائے جیسے کم راجلان اندہ کا تیرے پاس کتنے آگ بھی ہیں اور کم خبریہ جس کے ذریعے کسی عدد کے بارے میں خبر دی جائے جیسے کم کتبن درستو ٹھیک ہے اب عدد تو ہے لیکن متعین نہیں ہے کم خبریہ خبر دی رہے ہیں میں نے بہت ساری کتابیں پڑی ہیں پتہ نہیں بس بہت ساری پڑی ہیں تو کم کیوں گئی دو قسمیں کم خبریہ اور کم استفہامیہ فائدہ کم کے بعد آنے والا اسم اس کی تمییز کہلاتا ہے کم کے بعد آنے والا اسم اس کی تمییز یعنی اس کی پھر وضاعت کر دیتا ہے اللہ اکبر کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی تمییز کے اعراب ٹھیک ہے اس کی وضاعت کریں گے یعنی کم استفہامیہ کی تمییز کیسے آتی ہے اور کم خبریہ کی تمییز کیسے آتی ہے کم استفہامیہ کی تمییز مفرد اور منصوب ہوتی ہے جیسے کم راجلن دربت ٹھیک ہے اب پھر سن لیں کہ مبہم عدد کے لیے استعمال ہونے والے اسمائے کنایت الگ ہیں اور مبہم بات کے لیے استعمال ہونے والے کنایت الگ ہیں اسمائے کنایت ٹھیک ہے اور مبہم عدد کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ تین ہیں کم کم کیوں تھی دو قسمیں کم استفہامیہ کم خبریہ اب کم استفہامیہ کی تمییز کیسے آتی ہے مفرد اور منصوب ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں فائدہ کے طور پر بتا رہے ہیں کبھی کم استفہامیہ سے پہلے حرف جار یا مضاف آتا ہے کبھی کم استفہامیہ سے پہلے حرف جار یا مضاف آجاتا ہے جیسے بکم درہمن بکم اب با حرف جار آگے نا اشترائیتہ حاضل کتاب ٹھیک ہے تُو نے کتنے درموں میں یہ کتاب خریدی غلامہ کم راجل اندربت کتنے آدمیوں کے غلام کو تُو نے مارا کتنے آدمیوں کے غلام کو تُو نے مارا اب کم سے پہلے یعنی کم استفہامیہ سے پہلے حرف جار بھی آجاتا ہے اور مضاف بھی آجاتا ہے نمبر دو کم استفہامیہ کی تمییز کو کسی کرینے کے پائے جانے کی صورت میں حضف کرنا بھی جائز ہے یعنی پتہ چل رہا ہو کہ یار اس کی تمییز کیا ہوگی تو اس کو حضف کر سکتے ہیں کم مالک اصل میں کم درہمن مالک یہ تھا یعنی تیرا مال کتنے درمیں کم مالک تیرا مال کتنے ہیں تو مطلب مال سے مراد ڈنگر تھوڑے ہوں گے ہاں اگر پیسے گن رہے ہیں پیسے گن رہے ہیں تو پیسے مراد ہوں گے تو پھر تمییز کو آپ حضف کر سکتے ہیں یہاں پر کرینہ یہ ہے کہ کم استفامیہ کے بعد اس کی تمییز منصوب آتی ہے جو کہ یہاں نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی تمییز محضوف ہے اب بتا رہے ہیں کہ کم خبریہ کی تمییز کا اعراب کیا ہوتا اس کی تمییز مجرور ہوتی ہے کم خبریہ کی تمییز کیا ہوتی ہے مجرور ہوتی ہے کبھی تو مضاف علیہ ہونے کی ویسے کبھی حرف جر من کی ویسے جیسے کم کتاب ان رائیتو میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی کم من کتاب ان رائیتو میں نے بہت سے کتابیں دیکھئے کم خبریہ کی تمیز مفرد اور جمع دونوں طرح آ سکتی ہے کم علم من تعلمتو میں نے بہت سے علوم پڑھے ہیں کم علوم من تعلمتو اب فرق سمجھیں کہ کم خبریہ کی تمیز جو ہوتی ہے یہ مجرور ہوتی ہے کبھی مضافل ہے کبھی من حرف جر کی ویسے ٹھیک ہے اب پریشانی ہو گئی کہ اس کی تمیز جو ہے وہ مفرد آتی ہے اب اس کی پہچان کیسے ہوگی یہ تو ڈاڑا مشکل کام ہے یہ کم خبریہ ہوتا ہے کم یہ ہوتا ہے کم وہ ہوتا ہے کیسے پتہ چلے گا انہیں کہ پریشان نہ ہو بتا رہے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کم خبریہ ہے یا کم استفہامیہ ہے کم تو لفظ بول دیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا سوال کر رہا ہے یا خبر دے رہا ہے انہیں کہا کہ کم استفہامیہ کی پہچان کے دو طریقے اس کی تمیز منصوب ہوتی ایک بات اچھا ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے یہ دونوں واؤ عطف اور تقرار کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں واؤ عطف اور تقرار کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جسے میں نے فلا فلا بات کہہ دی ٹھیک ہے تو ترقیب اس کی کیا ہوگی کم کتابا اندہ کا کم ممیز پیچھے والے بھی کم ممیز اب کم بھی ہو سکتا ہے اور کائیجن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ممیز کتابا تمجیز ممیز تمجیز مل کر مبتدا اندہ مضاب ٹھیک ہے اور کاف ضمیر مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر ثابت ان کا متعلق کیونکہ یہ آ گیا ذرف ذرف ہے نا تو اس سے پہلے ثابت ان نکال لیں خبر نکال نہیں نا ثابت ابھی نکال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ثابت ان نکال لیں اس میں فائل اپنے ہوا ضمیر فائل یعنی اس میں فائل کے اندر بھی اوہ ضمیر ہوتی ہے نا اوہ ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر خبر مبتا خبر میں کا جملہ اس میں انشائی ہے اجھے یہ ترقیب اس کے بھی سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ ان قریب ہم کلاس شروع کر رہے ہیں اس میں ساری ترقیبیں ہوں گے اور قواعد بھی ہوں گے تو پھر آسانی سے انشاءاللہ سمجھا جائیں سمیتو قضا و قضا حدیثا سمیتو فیلتو زمیر اس کا فائل قضا اس میں کنایا ماتوف علیہ و و عطفہ قضا اس میں کنایا ماتوف ماتوف علیہ اور ماتوف مل کر ممیز حدیثا اس کی تمجیز مجیز تمجیز مل کر مفیلے بھی ہی بن جائے گا فیل اپنے فائل اور مفیلے بھی اس مل کر جملہ فیل یہ خبری ہے قیتہ اور زیتہ کی ترقیبیں بھی قضا کی طرح ہیں یعنی قیتہ اور زیتہ یہ دونوں ماتوف علیہ اور ماتوف مل کر ممیز اور آگے والی تمجیز بنائیں ٹھیک ہے نمبر دو فائدے میں یہ بتاتے ہیں کہ فلانا اور فلانا تن بھی اسمائے کنایات میں سے ہیں لیکن یہ مبنی نہیں اسمائے کنایات میں سے فلان کون فلان تو یہ اس میں کنایا میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین بجاہین نبی جلہ